داستان کسی کسی کی یار تم بھی سیٹی بیٹ باندھ لاؤ بھئی فانی کہاں ہے ڈیش بورٹ میں پڑھا یار نکال کے پی لے پی کے واپس راکھ دینا باہر پڑھا تو دھیان جاتا ہے یہ گوڑیا کس کے لیے ہے بھئی کل میری گوڑیا کی سالگیرہ ہے یہ اس کا توفہ ہے کل کل تو تم گھر نہیں پہنچ سکو گے ہاں یار ادات نہ ہو یار اون کر لے یار تمہیں بھی پتہ ہیں ڈرائیویں گو دوران فون استعمال نہیں کرتے تھوڑی ہی تو دور سٹاپ ہے وہاں جا کر کال کرتا ہوں ہیلو بابا ہیلو میرے بچے بابا آپ کب آئیں گے بیٹا کل تاکہ انشاءاللہ پہنچ ہوگا آپ یاد آ رہے ہیں مجھے بھی اپنی شہزادی کی بہت یاد آ رہے ہیں اس لیے کال کر رہا ہوں سب بھائیوں کو اسلام ہو علیکم یار تم در ایک دن بعد میں نکلیتے ہیں جلدی کیسے پہنچ گیا دیکھ لے بھائی کا کمال رات بار مسلسل گاڑی چلا کر پہنچا کیوں خود پر ظلم کرتے ہو مسلسل ڈرائیویں گھرنا محفوظ نہیں تین چار گھنٹے بعد لازمی روک کر آرام کرنا چاہیے ہمیں ایسا ضرور کرتے ہیں امی دیکھ لے یہاں بابا بھی تو گھر نہیں پہنچے کیسے ہو میری شہزادی بابا میری جان میں آپ کے لئے گاڑی احتیاط سے چلاتا ہوں دیر سے گھر آنا نہ آنے سے بہتر ہے اور یہ دیکھوں میں آپ کے لئے کیا لائے ہوں کہہوشیوں میں گھر کو پہنچو ننی آنکھوں میں خواب دیکھو گھر پہ تو مہمان پہنچ رہے ہوں گے اور لگتا ہے آج بوس کی میٹنگ بھی لمبی ہو جائے گی آئیشہ بھی کہیں زید کر کے بیٹھ ہی نہ جائے اسلام میٹنگ تو لمبی چلے گی اور تمہاری بیٹے کی شادی ہے اس لیے تمہیں گھر ہونا چاہیے تم گھر جاؤ نہ دوسرا ڈرائیور بلا لوں ٹھیک ہے تم جاؤ اببو مجھے لگا تھا آپ آج بھی لیٹ آئیں گے سفر کی صحبتیں سہتے ہو ایک انداز سے بچھڑوں کو ملاتے ہو کارساز سے یہی زیست کا ہے پیغام تمہیں کیا اہد نبایا سلام تمہیں نہیں بیٹا آئیسکرین کھانے سے گلہ خراب ہو جائے گا جی پاپا کی جان گر پر بچے میرے بھی منتظر ہوں گے اور شام تک تو ارکی رونکے بھی ختم ہو چکی ہوں گے لیکن کام بھی تو بچوں کے لیے ہی کرنا ہے بچوں ماف کرنا آج جلدی نہیں آسکا کوئی بات نہیں بابا ہماری ہی داب سے بیٹا کہاں ہو بہت تیز باریش ہو رہی ہے امی جان پرشان نہ ہو میں بالکل ٹھیک ہوں میرے بچے احتیاط سے موٹر سیکل چلانا اللہ تمہیں اپنے آمان میں رکھے تم لوگ نہ کبھی وقت پر نہ پہنچنا کب سے اوڈر کیا ہے بھوٹ سے برا حال ہو رہا ہے میڈم باریش ہو رہی اپنے باریش میں بھی پہنچا دیا کیپ دا چینچ یہ پہن لو بائیر اب بھی باریش یہ داستان ہے ان لوگوں کی جو دن رات ہمیں سہولیات گھر کی تیلیز پر پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری زندگیوں کو بات سہولت بنانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے ان کی خوشیاں بھی اہم ہیں ان سب لوگوں کی زندگیاں بھی اہم ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہاتھ سے صرف دوسروں کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں ہاتھ سے ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے گھر والے گھر پر ہمارے منتظر ہوتے ہیں دورانے ڈرائیونگ ذرا سی غفلت عمر بھر کے پشتاوے کا باعث بن سکتی ہے ڈرائیونگ کے دوران جل بازی سے کام مت لیں اشارہ نہ توڑیں تیز رفتاری سے پرہیز کریں سیڈ بیلٹ اور ہیل میٹ ضرور استعمال کریں تھکاوت کی صورت میں کچھ دیر آرام کریں رات کے وقت غیر ضروری گاڑی چلانے سے پرہیز کریں ٹرافک قوانین کا خیال رکھیں حفاظت میرے لیے حفاظت آپ کے لیے حفاظت ہم سب کے لیے